تو موقع تھا اس بار ٹرکی جانے کا ہم لوگ آن بورڈ ہو گئے تھے آن بورڈ ہونے کے بعد یہاں پہ آناؤنسمنٹ ان کے سٹارٹ ہو گئی تو ٹرکی میں ہم اسطانبول جا رہے تھے اور جیسے ہی ہم بورڈ ہو گئے پھر کھانے پینے کا کاری گرام چالو ہو گیا اور وہاں پہ ہمیں سرف کیا گیا ویجیٹیرین گوڈ فوڈ مووی دیکھتا رہا اور ہم تھوڑا وقت کچھ کھاتے رہے کچھ بریٹ تھی کچھ رائس تھی کچھ پیٹیز تھی کچھ دہی تھی اور سپارکلنگ وارٹر تھا اور بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ جب ہمارا پلین ٹرکی کے لیے جا رہا تھا تو بیچ میں ہم پاکستان کے اوپر سے جا رہے تھے اس میں خوشی والی کیا بات تھی لیکن عجیب سی خوشی مل رہی تھی اب پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا ایموشن سے کیا تھا جیسے ہی لینڈ کرے تو بڑا ہی عجیب لگا جو فارنرز تھے وہ بھی ایک دم سے جمپ کر کے اپنا سارا سامان نکالنے لگے جیسی ہی پلین سٹاپ ہوا نوملی ہم انڈینز کے بارے میں بولا جاتا ہے یہ دیکھو کتنی جلدی یہ سودھر نہیں سکتے جیسے ہی پلین سٹاپ ہوتا ہے اپنا سامان نکالنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں بڑا آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر فارنرز بھی ایکزیکٹلی ایسے ہی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے دوستو اگر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے فارنرز بھی کرتے ہیں اور کئی جگہ دیکھا ہے میں نے کہ انڈینز بہت سبے طریقے سے پیش آتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم اپنا بیگیج لینے کے لیے چل پڑے اور اس کے بعد بہت لمبی ایک جدو جہد تھی ایکزیکٹلی وہاں پر جیسی بہاں نکلے تو پھر وہاں پر اسکلیٹرز تھے تو اوپر چڑے اور اوپر اور نیچے اور کافی لمبا ایک واک تھی تو دیرے دیرے ہم لوگوں نے آگے چلنے بڑنا سٹارٹ کیا پھر اس کے بعد پھر ایک واک کا سلسلہ سٹارٹ ہوا کافی سارے لوگ وہاں پر بیچ میں ہی کھڑے ہوئے تھے شاید وہ اپنے لوگوں کا انتظار کر رہے تھے یہ لوگ اور ہم تو اپنے آگے چلتے چلے گئے ہم تو دیکھتے جا رہے تھے نیا شہر تھا نیا ائرپورٹ تھا تو دیکھنے کے لئے بہت کچھ تھا تو وہاں پہ ٹریوٹی فری شاپس ہوتی ہیں وہاں کا جو تھوڑی سی مارکٹ سے تھوڑا سا اور سستہ ملتا ہے بٹ اسطانبول سرپرائزنگلی بہت سستہ شہر ہے اگر انڈین روپیز کے حساب سے دیکھیں تو ایک روپی پانچ ٹرکش لیرہ کے برابر ہیں تو اس ٹائپ کے وہاں پہ الیکٹرے والے وہیکل تھے جو سکوٹر بھی ہوتے ہیں موٹو سکوٹر بول سکتے آپ ان کو ٹریول کے لئے اور یہ کوئی بھی یاتری استعمال کر سکتا ہے جو بھی یاتری استعمال کرنا چاہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ وہاں پہ شاپس میں جو نوملی جو سامان ہوتا ہے وہ سستہ ہی ہوتا ہے ان فیکٹ جب میں خوبانی لے کے آیا تھا وہاں سے تو وہ مجھے قریب قریب تین سو روپے کلو کے اسپس پڑی ہوا جو کہ یہاں پہ امریکال سے ہزار روپے کلو تو کافی بچوں کا شور آ رہا تھا بچے سبھی جگہ ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے تو اس کے بعد پہ دریدے ہم امیگریشن کے طرف چل پڑے امیگریشن پہ نارمول ان کے وہی سوال رہتے ہیں آپ کا پرپس کیا ہے آنے کا وہ تو ٹورزم ہے ایسے کر کے بول کے ہم کلیرنس لے کے آگے نکل آئے تو آپ نے دیکھا پہلے ہم اوپر چڑے تھے پھر یہاں پھر نیچے پہنچے پھر اور نیچے جانے والے ہم یہاں پہ بیگیج لینے کے لیے تو امیگریشن پہلے ہوتا ہے اور پھر بیگیج کلیم باد میں ہوتا ہے تو پھر ہم ڈیسینٹ کرنے لگے اور بڑے سٹیٹیجی کے لیے لوگوں نے duty free shops بیگیج لینے سے پہلے لگا رکھیں so that آپ کی نظر سب سے پہلے سامان پہ پڑے اور بینہ بیگ اٹھائے آپ سب سے پہلے یہاں سے دو چار بیگ اور خرید کے اور پھر آپ اپنا بیگیج کلیم کے لیے جائیں اگر آپ بہت سارے سامان کے ساتھ آئیں گے تو شاید ان کو بھی تھوڑا disturbance ہوگا اور شاید آپ بھی سوچیں گے بہت سارے بیگ ہوگا تو یہی آئیڈیا ہے کہ پہلے آپ کے نظر پڑ جائے اچھی اچھی ڈیلز پہ جیسے یہ طابلرون پتہ نہیں اس وقت طابلرون نہیں بولتے ہیں یا طابلرون بولتے ہیں پھر وہاں پہ کافی ساری ویسکیز وغیرہ تھی تو پہلے تو ہم نے کہا پہلے اپنا بیگ لے لیتے ہیں تو بہت ہی شانت تھا وہاں پہ بیگیج کلیم تو لکیلی ہمارا بیگ بہت جلدی آگیا تھا تو اپنا بیگ وہاں سے اٹھایا اور پھر اس کے باد ہم نے اس کو لے جانے کے لیے سوچا ہے کہ چلو یہاں سے ایک ٹرولی لے لیتے ہیں اب ٹرولی کی اپنی ایک خود کی ایک کہانی ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا تو پہلے ہم نے کہا چلو دیکھتے ہیں یہاں پہ کنکال صاحب لگے ہوئے تھے پہت ہی خیری کر کے پتہ نہیں کس کا کنکال تھا اور کیوں لگا رکھا تھا انڈیا میں تو بیچارے کوئی دیکھ در ہی جاتے بٹ ہم نے کہا چلو آگے چلتے دیکھتے ہیں تو جیپنیز ویسکی اور یورپین ویسکی اور وائنز اور بہت ایکسپنسیو بھی تھی ابھی میں آپ کو ایک ویسکی رکھاتا ہوں جو بہت زیادہ ایکسپنسیو یہ یوروز میں ہے سارے اس کی پہچہ نہیں ہے پہل تو بہت بڑے ڈبے میں دیتے ہیں اس کے بھی پیسے لگا لیتے ہوں گے تو یہاں یورو میں دیکھیں کہ یورو پرائسنگ کیا ہے 22,800 یورو اب آپ اس کو کنورٹ کر کے میرے کو کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا کہ کتنے انڈیاں روپیز میں بیٹھی اور کیا سچمو جتنی مہنگی کوئی وشکی ہو سکتی ہے تو وہ میرے لئے بہت اچھرچ کی بات تھی خیر وہاں سے پھر ہم ٹرولی کے لئے ہم نے لیا نہیں کچھ ہم ٹرولی کے لئے آگے بڑھ گئے اب ٹرولی کی ایک کہانی یہ تھی کہ یہاں پہ آپ یا تو ٹرکیش لیرہ میں اس کے لئے پیسے دیجئے یا پھر یورو میں دیجئے ون یورو اداز 50 یورو پہ اور اگر آپ 5% آگے چلیں تکریبے 900 روپے ایس پاس آپ کو صرف یہ ٹرولی لینے کے لئے دینے پڑے گی آپ جیسی مشین میں ڈالیں گے وہاں پہ پیسے یا پھر آپ اپنا کارڈ شوئب کریں گے یہ لک کھلے گا تب جا کے ٹرولی باہر نکل کے آئے گی تو ہم نے کہ ہمیں پیسے برباد نہیں کرتے ہم اپنا بیک خود دے جائیں گے یہ میڈم پوچھ رہی تھی کیا آپ کو اسطانبول میں کیا آپ کو کچھ پروپٹی لے گی ہے نہیں میڈم ہمارے بس کریے ہم گریب لوگ ہمارے بس کریے تو اس کے بعد ہم چلائیں آگے اور یہاں سے پھر یہ گرین چینل سٹارٹ ہوا اس کو کلیر کر کے اب ہم نے پینے کا اور رہنے سہنے کا کپڑوں کا وہ سب ٹپکلی یورپین سٹائل ہے کیونکہ یہ دو پارٹ میں ڈیوائیڈی ہے جو پورا ٹرکی ہے یا اسطانبول بھی دو پارٹ میں ڈیوائیڈی ہے جو یہاں کی راجدھانی ہیں پہلے تو ہمیں بھوک لگی تو پہلے ریول پہلے تو وہاں سے ہم نے پھر کیاب ڈونڈنی سٹارٹ کری اور فائنیلی ایک کیاب سے ہماری دین ہو گئی اور پھر ہم چل پڑے اپنے سفر کی اور تو یہ ہے وہ سمدر کا ایریا جہاں سے یہ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ تھا ایک ایشیا اور ایک یورپ تو آپ کہ سکتے ہیں ایک سائی ایشیا اور ایک سائی یورپ ہے اور ایک سو کھے دیفینیٹلی اچھا تھا ہی موسیقی بہن سندو شہر ہے یہاں کی خاصیت ہیں یہاں کی اور بڑی چی بات یہاں ہمیں انڈی کا دکھائی دی جس انڈی کو ہم یہاں بھول کے بیٹھے پورا موڈل ہی ہمیں ترکی میں دکھائی یہ بڑا پراؤڈ فیل اس کے وقت پہ چیک ان کر لیا اور چیک ان کرنے کے بعد یہ میرے ایک روم ٹور ہے چھوٹا سا بڑا ٹویلیٹ ہو یا یہاں پہ پورا روم ہو بہت بہت زیادہ کلیر تھا یہاں پہ کافی اگرہ کے لیے پائی اگرہ کاریجمنٹ تھا جو سبھی ہوتلز میں ہوتا ہے بہت نیٹ کلیم یہاں سے ویو بہت اچھا ملا ہمیں سب سے اچھی چیز یہاں پہ یہ کہ یہاں سیٹی ویو اور ایک ہے اس سی ویو سی ویو دیکھئے یہ آسم یہ ہوتل سے کوئی ایک سے ڈیڑھ کل میٹر دور ہوگا کل دیکھے کہ جا پائیں گے تو وک کرتے کرتے مورننگ میں تھند بہت سا دیکھنے لگنی رہے جیسی اس کو تھوڑا سا اپن ہوتا اس سے زیادہ ہی اپن کرتے نیا سویفٹی زیزن سے ایک دم سے آواز ہی بہار سے آرکی ٹرافک کی بیوٹیفول بڑا ہی میسپری رائزنگ سا ویو تھا اور یہ میرے کو بڑا اچھا لگا یہاں پہ کافی ٹیبل میں چاہوں گو اپنے گھر پہ ایسا ایرنجمنٹ کروں اس کے بعد ہم آگئے دب اپنا کام نپٹا کے تھوڑا ریسٹ کر کے ہم ڈینر کے لیے آگئے دنر تھوڑا سا جلدی کرتے ہیں ہاں چھے ویجے ساڑھے چھے ویجے تک لوگ ڈینر کر لیتے ہیں تو وہاں پہ دیکھا ساری ایرنجمنٹ ہو رکھے کرسیمس وغیرہ کا ٹائم آنے والا تھا سارے ایرنجمنٹ ہو رکھے کرسیمس کے لیے بھی اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے اپنی بلننگز بنائی اپنے مال بنائی ہیں انڈیا میں بہت سندر ہیں اور وہاں تو یہ تو یورپین کلچر ہے تو کھانے کے بہت اچھے آپشن تھے ہم نے سیلیڈ کھایا چیز اس کے اپنے پر ڈالا ہوا اور اس ٹائپ کی ہم بریڈ مل جاتی ہیں اور یہ لزانیا تھا ویجیٹیرین لزانیا جو کی چیز اور آلو کی شیٹ اور میدے کی شیٹ بیک کر کے بنائے ہو ہے پھر اگلے دن ہم گھومنے کے لئے بہار نکل آئے شہر کی سندرت دیکھتے ہی بنتی تھی جس طریقے سے ان لوگ نے مٹی کے لئے جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر بھی مٹی والی جگہ دکھتی تو ان لوگ نے تو وہ پہ گراس ھگا دی اور فلاورز ھگا دی پیڑ لگا دی تو دست کہیں آئے نہیں سکتی کیونکہ پولیشن کیمکل پولیشن ایک اپنی جگہ اندسٹری پولیشن بٹ زیادہ در پولیشن جو ایک 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 2.5 اور 10 بولتے رہتے ہیں وہ دست سے ہی آتا ہے تو ان لوگ نے دست پہ بڑا اچھا کنٹرول کیا ہوئے کارے بہت صندر ہیں وہاں پہ سرپائزنگ ان کی خود کی کوئی منفیکچرنگ نہیں ہے ساری کی ساری کارے اپورٹڈ ہیں ان لوگ کی منفیکچرنگ دوسرے ٹائپس کی ہے جو الگ شیٹ میٹل میں الگ ٹائپ کی ہے بہت کارے اب وہاں پہ ایک بھی فیکٹری نہیں ہے ساری ایمپورٹڈ کارز ہیں ان فیکٹ ان کارز کافی ہیں وہاں پہ ان بہت زیادہ ہیں بہت بہت چلاتے ہوئے تو فورنر چلا رہے تھے تو بشواس ہی نہیں ہو رہا تھا ٹی ویس کی بھائی بہت ٹی ویس لکھا واد ٹی ویس اپاچے تھی وہ بھی اچھے لگ رہی تھے تھوڑا پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ اپنے پرولکٹس سپلائی کر رہے ہیں جو ہماری ایکانومی کے لئے بہت اچھا ہے تو وہاں پہ دیرے دیرے ہم سفر اپنا تیہ کرتے آگے بڑھ رہے تھے اور فینسنگ گرین ری بہت اچھی تھی یہاں پہ سورج دیکھنے کو نہیں ملا اس دن وہاں پہ سورج بلکل بھی نہیں تھا تو اس میں ایسی کوئی ٹینشن والی بات تھی نہیں یہ یہ یہاں کا ٹی وی ٹاؤور ہے جو کی اب یہ دو ہزار اکیس میں سٹارٹ ہوا ہے اور یہاں پہ بہت پوپلر ہے کیونکہ اس کا structure بڑا سندر سا structure بنا رکھا ہے پہلے یہاں جانے کا پروگرام تھا بڑ ایک دکھت آگے تھی جس کی وجہ سے مہا جانے کا پروگرام کیانسل ہوا پھر ہم سپہ تھوڑا ٹائم کلیے دو ایک گھنٹے کے لیے موسیق لگا رکھاتا پڑی تھوڑا چھا enjoy کیا اب دیدرے دیدرے یہاں پہ پوری شام ہو گئی تھی رات ہم لوگو دیدی پوری پوری سال گھر کیا یہ انٹرنل آرینجمنٹ ہے جہاں پہ دہاوہ پینے یہ بہت popular ایک مسجد ہے وہاں کی جو ہے جو کہ آپ نے فلنز پہ بھی دیکھتے ہوگا اور یہ نیرے نیرے شام ہو گیا یہ سنسٹ ہو گیا ہے یہ ہیں لکجری فوٹیلز کیونکہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہے یہ سائیڈ ہے یورپ کے سائیڈ یہ سائیڈ ہے اسیہ سائیڈ اور بیچ میں ہم یہ سیکھتے ہیں یہ سکتے ہیں یہ سکتے ہیں موسیقی 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 لوگوں کے ہیں جو عرب پتی لوگ ہیں آپ پتہ نہیں کروڑپتی بھی بولتا ہوں صحیح ہے نہیں کروڑپتی لوگ ہیں اور یہ ان کے پرائیویٹ پینچنز ہیں جہاں پہ یہ ابھی لائف بتاتے ہیں تھوڑا سا سنیک ان کر رہے گا موقع ملا شینڈلیئرز بڑے پیارے زیادہ شینڈلیئرز لگے ہوئے ہیں اور یہ اتنے اتنے زیادہ مہنگی جگہ ہے کہ یہاں کا پینٹ ہی کرانے بیٹھ ہو تو ملکہ سے پتہ نہیں کتنے لاکھ کا پینٹ پیٹھتا ہوگا یہ ایک پرسنل یوٹ ہے کیونکہ یہ چھوٹی ہے اور لوگ اپنے نکلتے ہیں ایکس پرشن کے لئے نکلتے ہیں جیسے ہوتا ہے انڈیا میں کے نام آج یہ لوگ نکلتے ہیں اپنی یوٹ کی سواری کے لئے بہت سندر لگا تھا بڑا یہ آئیکنک بریج ہے یہ جو ایک آئیڈنٹیٹی ہے ٹرکی کی آرستانبول کی یہ یہاں کی چائے ہے اس کو یہ چائے ہی بولتے ہیں جب آپ آرڈر کریں گے تو چائے ہی بولیں گے تو یہی وہ بریج ہے جو اس وقت دکھایا جی رہا تھا آپ لائٹ ہونے کے باتے بہت سندر نظر آتا ہے یہ جب بھی کبھی آپ ٹرکی کا کوئی ایڈ دیکھیں گے یا کوئی ایون جو انڈین فلم ہوتی ہیں اس میں بھی دکھایا جاتا ہے تو وقت ہو گیا تھا پھر اب ڈینر کا اگین ہمیں کچھ ویجیٹیرین اوپشن ڈھونڈ رہے تھے تو ہمیں بڑا اچھا ایک ویجیٹیرین اوپشن یہاں پر مل گیا تھا تو ہم نے کہا چلو ڈیتھا آپ یہی پہ کرتے ہیں ریسٹورنٹ بلکل سمدر کے ایک کنارے تھا جہاں میں بیٹھا تھا اس سے صرف ایک فٹ رائٹ اینڈ سائٹ پہ سمدر تھا تو ہم نے لیا گرین برگر جو دیکھنے میں گرین ہی تھا اور ساتھ میں اگر آپ نے نوٹس کیا تھا وہاں پہ ایک وہ تھا ٹرنپ پلا سوپ یہ ہماری سویفٹ انڈیا والی سویفٹ وہاں پہ بھی تھی دیکھ کے بہت اچھا لگا یہ آلیو ٹری تھا آلیو ہم لوگوں نے بہت کھایا ہے اب کہاں سے آتا ہے مطلب میرے کو تھوڑا تا یہ وہ اچھا لگا ہے دیکھ کے کہ یہ بلیک آلیو لگے ہوئے تو اس میں لگ تو انگور جیسے رہے ہیں بہت آپ اس کی پتیوں کی شیپ دیکھیں اور اگر کہیں آپ کو ملے انڈیا میں بھی یہ تو ضرور بتائیے گا اس کے پاس پھر ہمارا واپسی کا سفر سٹارٹ ہو گیا اگلے دن اور آناؤنسمنٹ ایز یوزول سٹارٹ ہو گئے ہیں کھانے کے لئے کچھ کارل جونیئر کا کچھ ایک ویج برگر ہم نے لے رکھا تھا کارل جونیئر ابھی انڈیا میں نہیں ہے بہت وہاں پہ تھا تو لیکن ٹیسٹ ہوئی ہے مینٹ مانال والی تیسٹر اس میں کچھ ڈیفریس نہیں ہے تو اس کے بعد سارے آناؤنسمنٹ ہم سنتے رہے اس کے بعد ہم چل دیئے اور مدب چھ گھنٹے کی کچھ فلائٹ تھی ہے بڑا اچھا ٹائم بیتایا ٹرکی میں جاتے ہوئے بائی بائی بھی کر دیا پلین اپنی سپیٹ پکڑ چکا ہے اور دیرے دیرے یہ اوٹ گیا ہے رات کا سمیہ تھا تو بہت زیادہ کچھ ویزیبل تھا نہیں بہت جتنا بھی میں شوٹ کر بھائی ہے ترکی شہر لائن مدب جاتے ہوئے ترکی شہر لائن تھی اور واپسی میں بک تو ترکیش ہی کری تھی بہت ان کا کچھ کوٹ شہرنگ ہے انڈیگو کے ساتھ تو آتے وقت انڈیگو تھی تو سروس لیول دونوں کے بلکل دیفرنٹ ہے ترکیش انٹائرلی پروفیشنل تھی اور بہت بڑی سروسز تھی انڈیگو کہیں نہیں کہیں سروسز میں پیچھے ہے بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو انہوں نے اپنے اس میں سے دیکھیں یہاں پہ بھی سیڈ بیلٹ کے سائن ہٹ گئے ہیں اور لوگ بڑے ہی سبے طریقے سے پیش آ رہے ہیں تو فائنلی ہم لینڈ کر گئے بس پہ بیٹنے کے لئے چل دیئے ہیں کیسا لگا آپ کو یہ ولوگ جرور بتانا آپ کمنٹ دینا اچھا لگے تو لائک کرنا اور اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنے فرنڈز کے ساتھ شہر جرور کیجئے گا اور واپس جرور آئیے گا موسیقی